بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو حوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزے کی کمرشل ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے سات کلو باسمتی چاول کے گڑوالے چاول بہت ہی آسان اور مزے دار ریسیپی ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی تقریب ہو آپ ان کو با آسانی بنا سکتے ہیں اور جو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے ان کو با آسانی سیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارشہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آئے تو سٹارٹ کرتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ایک بڑے برطن میں ہم نے لیا ہے پچیس لیٹر پانی اور اس میں شامل کریں گے تقریباً سو گرام نمک فلیم کو آن کریں اور اس کو کور کر کے بوائل ہونے دیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس میں شامل کریں گے سات کلو باسمتی چاول جس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھی گویا تھا تین چوتھائی پکنے تک ان کو بوائل کریں ہم آپ کے ساتھ بہت ساری کمرشل ریسیپیز شیئر کرتے رہتے ہیں مزید ریسیپیز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں اس کو چھاننے کے لیے ہمیشہ بریک جالی کا استعمال کریں تاکہ اس کا پانی اچھے سے نچر جائے اب اس کی چاشنی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو گھی آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی کو گرم ہونے دیں گھی گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے پچیس گرام سبز علاچی تقریباً دس سیکن تک ان کو فرائی کر لیں اب اس میں شامل کریں گے دو لیٹر دودھ ایک لیٹر پانی اور ایک کپ لیمن جوس اور سات کلو گھڑ جتنے چاول استعمال کرنے ہیں اتنا ہی گھڑ ڈالنا ہے اب گھڑ کے حل ہونے تک اس کو اچھی طرح سے پکائیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اور گھڑ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے حل ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے بوائل کیے ہوئے چاول اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب ان کو دو منٹ تک کپ کریں تقریبا دو منٹ گزر چکے ہیں اب اس کو کور کر کے تقریبا چالیس سے پچاس منٹ کے لیے سٹیم کک کریں گے اس کو سٹیم کک کرنے کے لیے اس طرح سے نیچے تقریبا ایک کلو جلتے ہوئے کوئلے رکھیں اور اس پر برطن کو رکھ دیں اس کے اوپر بھی تھوڑے سے جلتے ہوئے کوئلے ڈال دیں اب اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں تقریبا چالیس منٹ گزر چکے ہیں کوئلے ہم نے اس کے ریموو کر دی ہیں آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں شامل کرنے کے لیے ہم نے جو میواجات لیے ہیں وہ ہیں آدھا پاؤ پستا آدھا پاؤ کھوپرا آدھا کلو گاجر کا مربہ جس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں آدھا کلو سیب کا مربہ ایک پاؤ کشمش اور ایک پاؤ بادام آپ ان کی کوانٹیٹی اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ چھوٹ Broadway پاؤ کھوپرا پاؤ کھوپرا نہیں پاؤ کھوپرا پou to بمیم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ